بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الكریم وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین و لعنت اللہ علی عزائیہم من الآن إلى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعزم شعار اللہ فإنها من تخب القلوب صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول نبی الكریم حضر المحترم سامین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بقی پھر بقی ہے نہ رکنے والے آسووں کا یسن صلاح شاعر الہی آیات الہی نشانی پروردگار زمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری اور ساری تھی آج وہ بحمد اللہ انیسویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں ہم قبور کی عظمت رفات بلندی اور مقامات جنت البقی جنت المعلا شہداء احد مساجد قدیمی نشانیاں اہل بیت علیہم و صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہونے والی جگہیں ان سب چیزوں کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو جاری اور ساری رہی ہے اب بحث یہ چل رہی ہے کہ زیارت اور قبور کی زیارت یا اس کی تعمیرات یا قبور کو شاعر الہی قرار دینا اور اس کی تعادیم کرنا عام اعتبار سے اصحاب کے اعتبار سے قرآن اور سنت پیغمبر کے اعتبار سے اور اس میں بحثیں کی گئی ہیں کہ قرآن مجید کے شاعر اور اس کی عظمت اس کی نشانیاں اس کی مقامات اس کے درجات کیا ہیں زمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری اور ساری کہ خاندان نبوت کے چشم و شراغ دو دو دمان رسالت کے پروردہ اعلی کلمہ حق کے لیے جان اور مال اور اولاد کی آدمائشوں سے گزرنے والے اسرار الہیہ کی حفاظت کی خاطر غریب الدیاری کے مسائب اٹھانے والے نفوس نفوس قدسیہ صرف حیات ظاہری کے دوران ہی ظلم و ستم کے شکار نہیں ہے بلکہ بقائے اسلام کی خاطر جان قربان کر دینے کے بعد بھی دستِ تعادی اور ان کے آثار کو مٹانے کے لیے دراز رہا اور یہ ہاتھ ہمیشہ دہشتگرد رہے ہیں اسلام کی تاریخ اپنی ابتدائی اہد میں یہ مشاہدہ کر چکی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی کو پردہ شب میں پوشیدہ طریقے سے دفن کیا گیا مگر غاصبانِ عجرِ رسالت نے پھر بھی بزعت الرسول کے قبر کو خودنا اور نفش قبر بے غرمتی تک کے ناکام کوشش کی اداوتوں کا یہ مظاہرہ ہر زمانے اور ہر صدی میں جاری رہا عصرِ حاضر میں آلِ سعود کے حقم پر قبورِ آلِ محمد کی تاریجی تاراجی اور دیگر الظالمین حجاج حجاج متوکل سددام کی حکومت کے ہاتھوِ عراق میں حرامِ حرمِ آہلِ بیت پر عملہ اس کا تازہ ثبوت دنیا کے سامنے ہے انسانِ عقل اس بات پر متعیر ہے پریشان ہے کہ جس کے آثار کو مٹانے کے لئے دمانا ہمیشہ سرگردان رہا ان ہستیوں کی قبور آج زیارتگاہیں بن کر مرجعِ خلائق ہیں اور ایسے انتظام قدرت اور احتمام مشیعت کے باعث ممکن ہوا زمانے کے خواہش مٹانے کے مٹانے کی تھی جبکہ اللہ کی مرضیت تھی کہ آلِ محمد کی آثار اور شاعرِ الٰہی باقی رہے یاد رہے لہذا جس نے ان آثار اور برکات کی حفاظت اور ابلاغ کے سلسلے میں کوشش کی وہ خوشنودی خدا کے مستحق ہو جانے کے عزاز سے سرفراز ہوا یقیناً آپ دیکھیں بہت سے ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین محمد اور آلِ محمد کے مشن کے خدمت اور اس کے آثار کی تحقیق کا نشر قرار دیا ہے کہ آلِ محمد کے آثار باقی رہیں بہت سے علماء مشتہدین گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں تعلیف کی ہیں احتجاجات درج کرائے ہیں اور مزارات اہلِ بیت اور تاریخات کے تبار سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں زیارت کے شرعی حیثیت کیا ہے انبیاء اور عیماء اور اولیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور کی زیارت شرعی جواز کے بارے میں تمام مسلمان شیعہ سنی متفق ہے اس زمن میں بہت سی روایت منقول ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم آپ کے خدمت میں کر چکے ہیں کچھ ذکر آپ حضرات کے خدمت میں باقی ہیں یقیناً آپ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے قبر متحر کے علاوہ باقی تمام مدارات روز شہید کر دیے انہوں نے اپنے قائم کردہ حرمت شرعیہ کو قبر صرف قبر نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے مستشنہ رکھا جبکہ ایسا کرنے سے تناقض لازم آتا ہے اس لئے کہ حکم حرمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی ذریع اور کسی دوسرے ذریع کے درمیان میں فرق نہیں ہے چاہے نبی کی ذریع ہو یا نبی کے جسم کے حصے کی ذریع ہو نبی کے ٹکڑے کو ہو بدد رسول کی ہو دوسرے ذریع پس اس کی سی سبب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریع مبارک کو باقی رکھا اور باقی تمام ذریعوں کو منادن کر دیا سلسلے میں ابن سعود نے متعدد مرتبہ اس طرح اعلان کیا کہ ہم اپنے جان اور مال بلکہ ہر چیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف اور گھر کی حفاظت کرتے رہیں گے ہم نے مدینہ کے احسار و حد بندی کی ہے اور اس سے آن حضرت آپ کے مسجد شریف کے حرمت اور عظمت مقصود ہے کیا اس مقام پر کوئی سائل سوال نہیں کر سکتا کہ اس حرمت اور عظمت کو آن حضرت کی قبر اور مسجد ہی سے کیوں مقصود کیا ہے بلکہ اہل بیت نبوی اور ان کی قبروں میں کیا قصور پایا جاتا حرمت کی دلیل عبداللہ ابن محمد ابن عبدالوحاب نے اپنے رسالے میں تحریر کیا تھا کہ ہن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت سنت ہے مگر اگر خاص طور سے سوار ہو کر آئے گا تو فقط مسجد کی دیارت اور اس پر نماز پڑھنے کیلئے ہی آئے گا اور اگر اس کے ساتھ ابی حرائرہ اور کیوہ اس سانزلت کی اس روایت پر استدلال کرتے ہیں اور فقط تین مسجدوں کے لئے سفر کرنا جائز خرار دیتے ہیں مسجد الحرام مسجد رسول مسجد اقصہ تو باقی دنیا بار کی ساری مسجدوں کے بارے میں وہ کیا کہیں گے جبکہ روایت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ یہ مساجد دوسرے مساجد کے مقابل میں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں جیسا کہ ذکر ہوا کہ ان کے جانب سوار ہونا آنا سفر مستحب ہے اس لئے کہ سفر کسی اہم عمر کے لئے کیے جاتا ہے بخاری کے جلد نمبر دو میں سفر نمبر تین سو بتیس میں تحریر ہے کہ ہر ہفتے کے روز پیادہ سوار ہو کر مسجد قبا جایا کرتے تھے میدان احج جاتے تھے بقی جاتے تھے یہ سارا سفر پیغمبر اسلام کا تھا چونکہ گفتگو کا تعلق مساجد کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہے اس لئے اس کا ایک پہلو یہ نکالا جا سکتا ہے کہ خاص مسجد کے بارے میں یہاں سفر اضافی ہے کیونکہ جائد اور شرعی کاموں مثلا تجارت بزنس عیادت کسی کو دیکھنے جانا کسی کے ہمدردی کسی کی مدد کرنے جانا جہاد کرنا سفر کرنے سے روکنا خیر معقول ہے بلکہ یہ صاحب حکم الہی بھی ہے مستحب بھی ہے کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا اور یہ بھی مناسب نہیں کہ زندگی میں فقط مسجد کی طرف سفر کیا جائے باقی دنیا کے اور مسجد ہیں یہ تین مسجد کے علاوہ عبادت اور زیارت کی غرض سے سفر کرنا کسی طرح حرام ہو سکتا کس طرح حرام ہو سکتا جبکہ مسجد میں نماز کی عبادت ہے تو مسجد کی طرف جانا سفر کرنا حرام کیسے ہو سکتا ہے اس لئے اطاعت اور بندگی کے لئے سفر کرنا اطاعت اور بندگی ہے جس طرح معصیت کے لئے سفر کرنا معصیت کے سوا کچھ اور نہیں ہے یقینا اس زمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری اور ساری تھی کہ قرآن کے روح سے حدیث کے روح سے اور شاعر الہی کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں قدر وضاحت کی گئی تھی اس چیز کو میں آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے زیارت قبور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں قرآن اور آیات اور زیارت کو فقط خدا سے مخصوص نہیں ہے اور تعظیم انبیاء بھی شاعر میں سے ہے چاہے وہ بہا حیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں اب یہاں پر زیارت کے جواز پر مختصر روشنی ڈالی جارہی ہے قرآن مجید نے کہا خبردار ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں گا اور اس کی خبر پر کھڑے بھی نہیں ہوئے گا اور ان لوگوں نے خدا رسول کا انکار کیا ہے اگر فسق میں دنیا سے گدر گئے ہیں مسکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا مؤمنین کے جنازوں پر نماز پڑھتے تھے اور ان کی خبروں کے پاس کھڑے ہوتے اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تبا تباہی تفسیر المیدان میں لہذا اس آیت میں قبر کے پاس نماز قیام دونوں منافق قبر مراد ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قبر منافق کی نہ ہو بلکہ مؤمن کی ہو تو یہ آپ نماز بھی قیام بھی زیارت وہاں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے مزید وضاحت کے لئے سب سے پہلے شاہد المثال وَلَا تَخُمْ عِلَى قَبْرِ ہی معین ہونا چاہیے کہ اس کا معین تدفین کے وقت قیام کرنا ہے یا بغیر بطور عام کہا جاتا ہے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے سیوتی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کے لئے دعا کی تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ نہ ان پر نماز پڑھئیے نہ ان کی دیارت یا دفن کے لئے وہاں ٹھہرئے تفسیر الجلالین مفسرین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ علا ان دعی کے معنے میں اس سے مراد قبر کی دیارت اور دفن کے لئے ٹھہرنے کی ممانت کی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری تفسیروں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے معنے مراد کیا ہیں منافق کی خبروں پہ نہیں جاؤ لہذا آیت کی توضیق کچھ اس اعتبار سے ہوگی کہ احد سیاہ کے نفی کے عموم پر دلالت کرتی ہے اور لفظ عبادہ استغراق دمانہ پر یعنی کبھی بھی ان پر نماز نہ پڑھو نہیں سلات دفن کے وقت سے مخصوص نہیں ہے اگر دفن کے وقت مراد ہوتا تو عبادہ کا ضرورت نہیں تھی یعنی ان کو عام اعلان ہو جاتا عبادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا اس کے معنے بھی اسی جملے کے لحاظ سے ہوگا کہ جس کا مطلب ہوگا کہ قیام اور توقف فقط دفن کے وقت نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ منافق کے لیے ترہم جائز نہیں ہے چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو یا نماز کی شکل میں ہو اس کے برخلاف مومن کے لیے جائز ہوگا زیارت خبور سنت النبوی کی روشنی میں روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ بلکہ خود بھی اس نیک کام کو انجام دیا ہے پیغمبر اسلام نے اور خود ام المومنین کی روایت ہے کہ رسول خدا رات کے آخری حصے میں بقی کی طرف جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم دار قوم المومنین ادا کم ما تعدون غدا معجلون انا انشاءاللہ بکم لاحقون اللہ مغفر لے اہل بقی الغرقا سنن بحیم القبرہ میں یہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ زیارت کے لئے سفر کرنا جائز ہے کیونکہ احتمام سفر چاہے دور سے ہو یا نزدیک سے ہو سفر ہی کہلاتا ہے چاہے چند خدم سفر کیا جائے یا صحاباری سے کیا جائے ام المومنین کو زیارت کی تعظیم قلت قلت کیف اقول لہم یا رسول اللہ قل قول السلام علی اہل دیار من المومنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین من مستاخرین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون صحیح مسلم جن نمبر دو ام المومنین کہتے ہیں کہ ایک طوی روایت نقل کرتے ہیں جس میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علی فرمایا کہ جبریل آیا اور کہا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ بقی جائیں اور ان کے لئے استغفار کریں چنانچہ ام المومنین کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کے لئے کیا کہوں تو فرما اسلام علیکہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ دیتے تھے شرک نہیں ہے بیدت نہیں ہے حکم پیغمبر ہے بقی کی زیارت کرنا شعر الہی کی تعظیم کرنا کند الام میں زیارت قبور کے سلسلے میں متعدد روایات موجود ہیں کیف نحیتم عن زیارت القبول افضور فعن ترق القلب و تدفع عین و ترق الاخر میں زیارت سب سے تم کو منع کیا گیا ہے اب تم زیارت کیا کرو کیونکہ قلب کو نرم اور آنکھوں کو عشق آلود بناتی اور آخرت کی یاد کا سبب بنتی ہے آنظر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے روایت میں اللت بھی ذکر فرمایا ہے اور تعلیل کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں اللت قوی ہو اس پر عمل کی تاقید بھی مزید ہوتی ہے لہذا جب عام قبر رقت قلب کا ذریعہ ہے آنکھوں کے آنسو کا ذریعہ ہے اور تذکر آخرت کا سبب ہوتی ہے تو صالحین علماء اولیاء اولیاء الہی انبیاء کے مرکد اور خود رسول کے خانوادہ اور رسول خدا کے جزو رسالت کی مراقب کی زیارت میں تعلیل بہتر جائے اتم موجود ہے اور آپ کی جانب سے اس کی تاقید بھی جاری ہے کہ آپ حکم دیتے ہیں کہ انسان زیارت کے لیے جائے اور زیارت کا وجود سنت ہے ہم گمان کرتے ہیں کہ اسلام میں زیارت کا جواز میں بحث کرنے والے اب مطمئن ہو جائیں کیونکہ جو کچھ زیارت کے متعلق سنت میں وارد ہوا ان کی روایات حفاظ اور عیم احادیث نے کی ہے ان میں سے کچھ روایتیں دیکھیں عمر کہتے ہیں کہ آزرت سے روایت کی گئی کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے یہ روایت عفاظ کے ایک گروہ عائم حدیث نے رکھن کی ہے عبداللہ بن محمد عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے حج کا سفر کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی دیارت کی تو اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور اس کے علاوہ بہت سے روایتیں دیگر طریقوں سے موجود ہیں یعنی رسول کی دیارت خود خلیفہ دعوم خود خلیفہ دعوم کہتے ہیں کہ آزت نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی دیارت کی یا جس نے میری زیارت کی اس کی میں شفاعت کروں گا یا میں اس کا گواہ بنوں گا اور جو شخص دون و حرم یعنی حرم کعبہ اور مسجد النبوی میں کسی ایک حرم میں انتخال کر جائے تو خدا وندع حلم اس کو قیامت میں آمن ورحمن دے گا حافظ ابو داود حافظ ابو نعیم سبحانی حافظ بحیقت المتولی سنن الكبر ابو غریرہ نے کہا ہے اس طرح سے روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے میرے انتخال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی میں اس پر گواہ ہوں اور قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا اس حدیث کے روایت حفظ زہل ہیں حافظ ابو بکار احمد ابن موسیٰ اور حافظ ابو سعید احمد ابن حسن اسوحانی اور ابو فتو سعید ابن محمد یا قوم اور کتاب فوائد میں یہ سب نقل موجود ہیں انس کہتے ہیں کہ جس نے میری زیارت مرنے کے بعد کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور جس نے میری خابر کی زیارت کی قیامت کے روز اس پر میری شفاعت واجب ہے اور جس کے لئے میری امت میں سے وسعت ہو پھر بھی میری زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا اور اس کے لئے کوئی عذر قبول نہیں ہے اسی طرح بہت سی روایت موجود ہیں ابن اباس نے روایت نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت میرے انتخال کے بعد کی گویا اس نے میری زندگی میں میری خود امیر المؤمنین خطاب فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے میرے انتخال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور جس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جفا کیا ظلم کیا اللہ اکبر اور روایت ابو حسین یہیہ ابن حسین ابن جعفر الحسین کتاب اخبار مدینہ میں کہ اس کے علاوہ بہت سی روایتیں موجود ہیں اولاد خطاب ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی اور وہ قیامت کے روز میرے جوار میں ہوگا اور جو شک دونوں حرموں میں سے کسی ایک جگہ مر جائے گا خدا بن جال اس کو پناہ دے گا اور اس کی عزت بڑھے گی اسے سکون ملے گا اسی طرح بہت سی روایتیں موجود ہیں کہاں تک انسان اس کے بارے میں دلیلیں پیش کرے جب پیغمبر نے فرمائے کہ میں اس کی مدد کروں گا جو میری زیارت کرے میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کی توصل کو قبول کریں گا کروں گا جو شخص آپ سے طالب شفاعت ہوگا اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اسے ہر جگہ پہ کامیاب اور سرفراز کروں گا اور یہ کہ جیسے تحقیق النصر مصبع الظلام کا ذکر ہے کہ ہر حال میں واقع ہے کہ آپ کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہونے سے پہلے بھی خلق ہونے کے بعد بھی آپ کی زندگی دنیا میں اور انتقال کے بعد بھی برزخ میں بھی آپ کی زندگی زیارت گا بنی رہے گی اور آئیم تعالی علیم موجود ہے آپ کامل الزیارہ دیکھ لیجے فضل الزیارہ دیکھ لیجے المزار دیکھ لیجے المزار شیخ مشہدی دیکھ لیجے المزار شیخ مفید دیکھ لیجے اور اسی طریقے سے بہت سی روایتیں موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً بیان کی جاتی رہیں گے اور یقیناً قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت ہے منافقوں کی قبروں قافروں کی قبروں کو چھوڑ کر جو چیز دین اور اسلام خدا کی طرف متوجہ کریں وہ شاعر اللہ ہے اور اس کی تعظیم ہر فرد کے لیے لازم ہے ضروری ہے واجب ہے خدا منج علم سے دعا ہے کہ ہماری سمل کو بارگاہ رب اللہ قبول مقبول فرمائے اور جنت البقی کی اثر نو تعمیر ہو اور یہ ہماری کاوش ہماری محنتوں کو بارگاہ رب اللہ میں عظیم رضبہ انعیت فرمائے ربنا تقبل مننا انکہ انت سمع العلیم بحق محمد وعال اقطیبین الطاہرین